برطانیہ میں جہاں کورانو وائرس بری طرح سے تباہی پھیلا رہا ہے اسی طرح جو خاص طور پر جو پاکستانی اور ایشین ایریاز ہیں وہاں پر ایک اور طرح کی تباہی آئی ہوئی اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جو خاص طور پر جو ایشین دکاندار ہیں جن میں جو خاص طور پر جو گروسری اور حلال میٹ کی دکانیں ہیں جن کے مالک یا تو خاص طور پر پاکستانی ہیں بنگلہ دیشی ہیں اور جو انڈینز ہندوز اور سکھ جو مختلف گروسری شابزران کر رہے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنی ایشین کمیونٹیز کی تباہی پھیلائی ہوئی ہے اس وقت ہم الفٹ لینڈ کا ایک بڑا مشہور جو حلال میٹ سنٹر ہے تارک حلال میٹ اس کے ہم بائر کھڑے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ پہ پچھلے تقریباً دس دن سے لوگوں کی بہت بڑی کمپلینٹ ہے کہ جو ایک پاؤنڈ کی جو چیز بکتی تھی وہ اب پانچ پاؤنڈ کی بکتی اور بعض کیسز میں پندرہ سے سونہ پاؤنڈ تک اب وہ ایک کلو کا گوشت بیچ رہے ہیں جس سے جو کم آمدنی والے ایریاز ہیں لوگوں کی زندگی مشکل ہو کر رہے گئی ہے اور ہر جو یہاں پر لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ حلال میٹ کی جو دکانیں ہیں وہ بہت کم ہیں اور جو ہیں انہوں نے اس وقت ایک جو چوری کا وہ کاروبار شروع کیا ہم بات کرتے ہیں پاکستانی کمیلیٹی کے لیے کام کرتے ہیں اکٹویسٹ ہیں آسم صاحب آپ بتائیں جناب کہ یہاں پہ اس وقت کیا سیچویشن چل رہی ہے یا کن ریٹس پہ دیکھیں شاہدی میں سمجھتا ہوں یہ بڑے شرم اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جو ہے دنیا ایک مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس ایک اس پہ ایک مشکل وقت ہے اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بجائی ہے کہ اس پہ کوئی رحم کرنے کے ان کی جو ہے نا وہ جیبے کاٹ رہے ہیں اور اس کو اتنی بری طرح سے لوٹ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے کہ اپنے گوشیاں سے خریدے اور ان کی جو ہائی پرائیس پہ کریں اور میں سمجھتا ہوں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ایزدہ یا ٹیسکو یا سینس بری جن کو ہم کافر کہتے ہیں آج وہ لوگ پرائیس کو کنٹرول لکھے چل رہے ہیں اور یہ جو اسلام کے ٹھیکے دار ہے اگر آپ ان کی شاپوں کے اندر جا کے دیکھیں تو انہوں نے بڑا بڑا اللہ کے نام اور کلمیں لکھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی مخلوق کی جیبے کاٹ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی شرم کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے ان لوگوں کو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے اس وقت اور اللہ سے اللہ کا جو عذاب اس وقت آیا ہوا ہے اس سے اس سے جو ہے غصہ اللہ کا کم کرنے کے لیے کوئی اللہ کی مخلوق پر رحم کریں دیکھیں کچھ ان کو حالکہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ لوگ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں ان کی جدادیں آپ دیکھیں ان کے ان کی پروپٹیاں دیکھیں تو انہوں نے یہاں پہ سو سو کے ساب سے پروپٹیاں بنائی ہوئی ہیں اگر یہ چاہیں تو یہ فری گوشت بھی بانٹ سکتے لوگ کے اندر پرائیسیز کنٹرولیٹ پر دے سکتے ہیں بلکہ اگر چاہیں تو کچھ عرصے کے لیے پرائیسیز کو جو ہے نا وہ نورمل سے کم کر کے بیش سکتے ہیں جس پر ہمنا مارجن کم رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں لمحہ فکری ہے ہم لوگ کو اس پر سوچنا چاہیے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو مالکان ہیں ان دکانوں کے ان کو چاہیے کہ یار اللہ سے معافی مانگیں اور خدا رہا ان لوگوں کا خیال کریں بتائیں کہ کن ریٹس کے اوپر جو گوشت کی پہلے کیمتیں کیا تھی اب کیا ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں بی بی چکن جیسی ہے ڈھائی سے دو سے ڈھائی پاؤنڈ کا ملتا تھا جو کہ پانچ پاؤنڈ چھے پاؤنڈ پر چلا گیا ہے نوملی گر آپ ایک کیمے کی پرائز دیکھے جو میں پرسوں لے کے ہوں کی موزن تو نوملی سکس سکس ڈانٹی نائن کا یا سی ڈانٹی نائن کا میکس ملتا تھا جو کہ ٹول ڈانٹی نائن پر چل رہا ہے یہ پندرہ پاؤنڈ پر بک رہا ہے تو یہ مطلب چیزیں جو زیادہ استعمال کی چیزیں اس پر یہ میں کا بیچنا ہے بریڈ لے کے انڈے لینے چلے جائیں آپ پانی لینے چلے جائیں تو ڈبل سے زیادہ پرائز مانگ رہے ہیں چیز چیز کی شورٹج ہوتی ہے اس پر پرائز آپ کو زیادہ مانگتے اور آپ ان سے پوچھے تو کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا حالات کیسی ہیں تو جو ہمارا ریسرچ ہم نے کیا ہے اس کے مطابق پیچھے سپلائے بالکل اوملالات میں آ رہی ہے اس میں کوئی انکریمنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کو سپلائے کے لیے جو تمام جو بریٹیش کمپنیز ہیں جو وائٹ کمپنیز ہیں وہ یہ سپلائے کرتے ہیں ان کی طرف سے کوئی انکریمنٹ نہیں ہے حالانکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ان کے بڑے بڑے سٹور پر جا کے دیکھیں ٹیسکو سینٹری پر ان پر سامان کنٹرول ڈیٹ پر مل رہا ہے حالانکہ وہاں پر آپ دیکھیں تو ڈیلی کی تعداد بھی جو سامان آتا ہے وہ نکل جاتا ہے ان کا جو شیل ہی نہیں ان کی پوری ہو رہی تو وہ سامان جن کتنی سیل ہے وہ اتنے کم پرائز سامان بیچ رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ سب لوگ آج منافق ہو رہی لگے ہوئے ہیں تینکی بہت سوچ آپ نے آج یہاں سے گوشت خریدا ہے تو کن کیمتوں پر آپ کو گوشت جی گوشت میں نے آج چکن خریدا ہے یوزیلی پہلے یہ ٹین پاؤنڈ کے چار چکن دیتے تھے آفر میں آج فائف پاؤنڈ کا ایک چکن مل رہا ہے جو کہ اور پرائز جو ہے وہ نومل ہونی چاہیے اتنی زیادہ ہائر پرائز پہ نہیں ہونا چاہیے یہ لوگ ایج آور لے رہے ہیں بیکوز آف تا کرونا وائرس تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا خیال رکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا بلکہ نون مسلم کا بھی خیال رکھیں اس کنٹری میں پرائز ہائی نہیں بلکہ اس اس ایسی کنڈیشن میں تو پرائز اس کو ڈاؤن کرنا چاہیے تاکہ جو ہے سب جو ہے اپنی اپنی چیزیں لے سکیں اور اپنی زندگی کو نورمل طریقے سے گزار سکیں تینکیو بیری مچ تینکیو جو مسلمان شاپیں ہیں یا پاکستانی شاپیں یا ایشین جتنی شاپیں ہیں جنہوں نے حلال چیزیں یہاں پہ بیچ رہے ہیں خاص طور پر حتارک حلال میٹ میں نے لاسٹم بھی آپ کو کہا اور آج بھی یہاں پہ اگر آپ اندر جا کے پرائزیں دیکھیں وہی چکن جو بھی میں میرے بھائی بتا کے گئے ہیں کہ پانچ پونٹ دس پونٹ آہ کے آپ کو دس کے چار پر پانچ چکن دیتے تھے آفرز پہ آج وہ ایک ایک چکن پانچ چھ پونٹ کا فائف ننٹی نان کے لگا ہوئے اندر پرائزیں لگی میں بقاعدہ نے لگائی ہوئی ہیں بی بی چکن جو ہے بی بی لیم سوری بی بی لیم جو ہے وہ یہ بیچ رہے ہیں چودہ پونٹ پر کے جی سولہ پونٹ پر کے جی مکس چودہ پونٹ اور دوسرا سولہ پونٹ پر کے جی میں کہتا ہوں کہ خدارہ خدارہ یہ کرونا وائرس صرف چند لوگوں کے لیے نہیں آیا پوری دنیا تباہ کی ہے اس نے پوری دنیا نے اس میں آپ کے اپنوں نے بھی اس میں افیکٹ ہونا ہے اللہ نہ کرے میری دعا ہے لیکن ان لوگوں کا اپنی کمیونٹی کا خیال کریں میں میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے تمام پاکستانی اور ایشین دوستوں کو میں خود اس شاپ سے دبیشنے دس سال سے تقریباً شاپنگ کر رہا ہوں میں اس کے بعد اس شاپ سے دوبارہ میں بائی کٹ کرتا ہوں سمانی خریدوں کا بلکہ وہ شاپیں جو آپ کو ایکسٹرا چارج کر رہی ہیں بلکہ چار گناہ پرائزیں لگا رہی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں آج مشکل حالات میں یہ آپ سے چارج کر رہے ہیں تو کل کو اس شاپ پہ آپ نے نہیں آنا انہی شاپوں بھی آپ نے دوبارہ نہیں آنا اگر آج یہ آپ کو اس طرح چارج کر رہے تو کل آپ کو پسا چلنا چاہتا ہے آپ نے بائی کٹ کیا ان کا